بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا پورڈکاسٹ ایک بادشاہ کی کہانی کے گرد گھونتا ہے یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی اس کا انواند ہے لارچ کے گھوڑے بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو اور میں سکون میں ہوں تو اسے اس کے وزیر نے آگے بتایا کہ بادشاہ سلامت دور ایک پہاڑ پر ایک درویش رہتا ہے جس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ سکون کے ساتھ سوتا ہے سکون کے ساتھ اٹھتا ہے بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ سکون میں کیسے ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں وزیر اس پہاڑ پر جاتا ہے اور اس درویش سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا ہے اور وہ آپ سے ملنے کی عرضو رکھتے ہیں درویش نے وزیر سے کہا کہ ٹھیک ہے تم فیلحال جاؤ میں کل بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوں گا وزیر نے واپس آ کر بادشاہ سلامت کو یہ بات بتائی اور بادشاہ سلامت کو درویش کے یہ میسیج بھی پہنچایا کہ وہ چاہتا ہے کہ کل آپ کھلا دربان لگائیں اور اس میں اپنے عارضی دینے وعدوں کو بلائیں اور اس میں پرچیوں میں سے ایک کسی شخص کا نام نکالیں تو پھر ہی میں فیصلہ کروں گا کہ میں کس طرح سے سکون کی زندگی بسر کر رہا ہوں جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ایسا ہی ہوا بادشاہ نے کھلا دربار لگایا اور اپنے چاہنے والوں کو بلائیا اور ان سے کہا کہ جس اس کی جو بھی عارضی ہے وہ لکھ کر ایک پرچی میں رکھ دے اور وہ درویش بھی اس سے پہنچ گیا اب ایک پرچی نکلتی ہے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں بادشاہ سلامت سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں بادشاہ سلامت نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بندے کو بلائے جائے جیسے ہی وہ بندہ دربار میں پہنچا تو اسے کہا کہ آج میں تمہیں ایک اجازت دیتا ہوں کہ تم جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو اور میں چاہتا ہوں کہ تم جہاں سے بھاگ کر واپس آوگے اتنی زمین میں تمہارے نام لکھ دوں گا ٹھیک ایسا ہی ہوا اور ساتھ ہی درویش یہ بیٹا ہوا باتیں سن رہا تھا اور درویش نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسے کہیں کہ یہ بھاگیں فجر کا ٹائم ہوا اور وہ درویش کی کہنے پر وہ عرضی لے کر آیا شخص بھاگا اور بھاگتے بھاگتے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب زہر کا ٹائم آئے گا تو وہ بھاگنے کے بعد واپس کی طرف واپسی کی طرف دوڑے گا اور شام کو مقرب سے پہلے پہلے وہ بادشاہ سلامت تک پہنچ جائے گا اس نے یعنی کہ اس سفر کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور وہ جتنا بھاگ کر واپس آس اکیقا اتنی جگہ اس کے نام کر دی جائے گی ٹھیک ایسے ہی ہوا وہ شخص بھاگتا گیا بھاگتا گیا اور یہاں تک کہ زہر کا ٹائم ہو چکا تھا لیکن اس شخص کو لالس نے مارا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں تھوڑا اور بھاگ لوں اور اثر کے بعد اگر میں واپس جاؤں اور جلدی میں واپس جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ جو زمین میں نے ابھی تک کور کی ہے اس سے زیادہ کور کر لوں اور میں بادشاہ سلامت تک جلدی پہنچ پی جاؤں اس نے ایسا ہی کیا زہر کا کہنے کے بعد اب اس نے اثر تک بھاگنے کیلئے تیاری پکڑ لی اور وہ بھاگ دوڑا اثر کے بعد اس شخص کو یہ اندازہ ہوا کہ اب وہ بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے اسے اب اسے جلدی سے واپسی کی طرف بھاگنا چاہیے اس سے پہلے کے دیر ہو جائے اور وہ جتنی دیر بھاگا ہے اس جلدی سے بھی حصہ دھو بیٹے اس بندے نے ایسا ہی کیا کہ وہ اثر کے ٹائم پر سر توڑ کوشش کر کے واپسی کی راہ پر گامزن ہوا اب وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا یہاں تک کہ اس کے پھیپڑے پھٹ گئے اس کے موں سے خون آنے لگا لیکن پھر بھی وہ بھاگتا رہا لیکن یہاں پہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے پہنچ ہو گیا بادشاہ کے دربار کے پاس لیکن وہ وہاں لکیر کے پاس پہنچتے ہی مر گیا اب اس کی دوڑ اس کی سردر کوشش اور اس کا بادشاہ سلامت کے پاس واپس پہنچنا بھی اس کی کچھ مدد نہ کر سکے گا کیونکہ جس کام کے لیے اس نے دوڑ لگائی تھی وہ تو اس کو حاصل ہوا لیکن جب وہ خود رہا ہی نہیں تو وہ اس کام کا کیا کرے گا اب بادشاہ سلامت کو اس درویش نے کہا کہ لالچ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کہیں کہ نہیں رہنے دیتی اب اس شخص نے یہاں سے بھاگتے ہوئے اس سفر کو دو فیزز میں ڈیوائیڈ کیا تھا کہ ایک فیز وہ جس میں وہ اثر زہر تک جائے گا اور زہر کے بعد مغرب تک واپس پہنچے گا لیکن اس کو اس کے لالچ نے اندخ کیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اثر تک اب بھاگے گا اور اثر سے لے کر مغرب تک دو گھنٹے میں وہ واپسی کے لیے کمر گسے گا لیکن اس کے لالچ نے اسے اندخ کیا اور اس نے آگے سفر تیک کیا اور اب واپس پہنچ کا بھی وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکا تو بادشاہ سلامت ٹھیک ایسے ہی لالچ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں سکون کے ساتھ اپنی زنگی گزار رہا ہوں کیونکہ میں تھوڑے میں خوش ہوں آپ کے پاس بادشاہت ہے سلطنت ہے لیکن اگر آپ خود میں ہی اکتیارات بانٹنا شروع کر دیں گے کسی اور شخص کو نہیں دیں گے تو آپ بھی ایک دن ایسے ہی گر کر مر جائیں گے اور آپ کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا کہ کہیں ایک بادشاہ تھا جس نے لالچ میں آ کر تمام عہدے اپنے پاس رکھے اور اس کے عہدوں کے ساتھ ہی وہ مر گیا اسی طرح اگر آپ اپنے عہدے لوگوں میں بانٹیں گے اپنے وزیروں کو بڑھائیں گے تو آپ سے لوگ بھی خوش ہوں گے اور آپ کی سلطنت بھی خوشحال رہے گی اس سے بادشاہ نے یہ سبق حاصل کیا کہ لالچ بری بلا ہے لہذا ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہئے آج کی پورڈکاسٹ سے مجھے اجازت دیجئے ہمارے چینرائل دی نیشنل پورڈکاسٹ کو سبسکرائب کیجئے نہ خیال رکھئے اللہ حافظ ہمارے چینرائی 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 موسیقی